محمد اللہ عشرِ چیلوں کی تیسری تقریر آپ حضرات سمات فرما رہے ہیں عنوان یہاں کی مجالس کا اسلامی درز معاشرت سلسلہ تقریر آپ حضرات کے ذہنوں میں محفوظ ہے سننے والوں کی طرف سے جو کچھ بھی حدیعتاً ان کی آرہ ہم تک پہنچیں اس کا شکریہ اس کے علاوہ بے شمار سوالات کے برچے ہیں میرے پاس اور ہم یہاں بیٹھے بھی اسی لئے ہیں کہ جو بھی سوال کسی کے ذہن میں کہیں بھی تشنگی کو پیدا کرے تو روزانہ ہم ہر سوال دے رہے ہیں تمام سننے والوں کو اور جو نہیں بھی آتے لیکن ان کے کان دلوں کے ادھر لگے ہوئے میں ان کے لئے بھی کہ جو سا سوال جیسا بھی ہو ان کی نظر میں کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو چاہے قرآن سے ہو چاہے حدیث سے ہو چاہے فقہ کا سوال ہو چاہے رجال کا ہو منطق کا ہو فلسفے کا ہو عدد کا ہو علم کلام کا ہو کہیں سے جہاں سے دل چاہے لیکن سوال منبر کے موضوع سے متعلق ہو غیر منبری سوال نہ ہو یعنی سیاسی سوال نہ ہو علوم آل محمد سے متعلق جیسا سوال بھی ہو جواب ہم دیں گے اور اب تک کئی ہزار سوالوں کے جوابات منبر سے ہم دے چکے ہیں اس کی پوری لسٹ ہمارے پاس ہے جو پرچہ ہمیں ملتا ہے ہم اس کا جواب دے کر ٹیپ میں محفوظ کرا کر فائل میں لگا دیتے ہیں اور اب تک ہم ہی نے یہ دستور اجات کیا ہے جو بات تخریر کی سمجھ میں آئے وہ بھی پوچھو اور جو کہیں بھی نہ سمجھ میں آئی ہو وہ بھی یہ پوچھو جواب ہم دیں گے اس ممبر پر جب آگئے تو یہی ایک انام اگر مل جائے تو سب سے بڑا انام ہے کہ کسی سوال کے جواب سے آری نہ ہو خطیب وہ ہار نہ جائے اپنی ہی پڑھی ہوئی چیز سے سوال پیدا ہو اور خود ہی جواب نہ دے سکے لیکن سوال دیکھئے جواب اہم نہیں ہوتا عجیب چیز بتا رہا ہوں جواب اہم نہیں ہوتا سوال اہم ہوتا ہے سوال بتاتا ہے کہ اس کا علمی میار کیا ہے سوال کرنے والے کا سوال بتاتا ہے ایسا سوال نہ ہو کہ صاحب سلونی کی محفل میں ایک طرف تو یہ پوچھنے والا پوچھے کہ سقرات نے کہا تھا قضا کے تیر آسمان سے چلیں چلانے والا خود خدا ہو تیروں کا رخ بندوں کی طرف ہو تو ایسے میں بندے کس کو پکاریں سوال دیکھا سوال سوال بول رہا ہے کہ سوال ایسا سوال ایسا ہو سوال کہ دل خوش ہو جائے زبوار صاحب آپ سامنے آئے ادھر کھڑے ہو کے سامنے کھڑے ہوں پہلے آ اور پھر بیٹھ جائیں یہ دیکھیں زبوار صاحب ان کا نام ہی زبوار ہے اور یہ ظاہرین کے لئے انتظامات کرتے ہیں ظاہرین کو لے جاتے ہیں قافلے لے جاتے ہیں چونکہ مابات نے نام ایسا رکھا تو نام کا اثر تو پڑتا ہی ہے آل محمد نے فرمایا بیٹوں کے نام ایسے رکھو کہ اس کا اثر ظاہر ہو نام زبوار رکھا گیا تو اتنے لوگوں کو ظاہر بنا دیا کیسا سواب لیا مجلس سنتے ہیں بڑے علمی انداز سے امہ دیکھئے پانچ سال پہلے جنگ خندق پڑی تھی ٹیپ ہے ریکارڈ ہے اور اتفاق سے ماجیس صاحب قبلہ کو پوری تقریر یاد ہے اس لیے کہ سب سے پہلے انہوں نے داد بھی دیتی اور پانچ روپے انعام بھی دیا تھا اس تقریر پر جنگ خندق کی اب کسی نے پھر دوبارہ چھاب دیا اس کو ممبر سے تو زوار صاحب نے سوال کیا اب پوائنٹ تو ہمارے بنائے ہوئے تھے اس کی باریکی ہم ہی سمجھ سکتے کہ کہاں پر کون سا پوائنٹ فز جائے گا ہم ہی جواب بھی دے سکتے ہیں بنائے ہوئے ہمارے ہیں مقت تو ہمارے بنائے ہوئے ہیں اب پڑ دیا دوسرے نے پوری لڑائی پہلوں نے کہ یہ آپ نے جو کہاں کہ رسول نے کہاں کے مقابل کون جائے گا عمر کے مقابل اور بار بار رسول پوچھ رہے تھے کون جائے گا تو یہ سلمان فارسی بیٹھے کیا کر رہے تھے وہ کیوں نہیں اٹھ کر کھڑے ہو گئے وہ کیوں نہیں بولے انہوں نے سوال کہاں دیکھیں سوال کتنا اچھا ہے جواب ان کو یہ ملا کہ ان پہ جہاد ساقب تھا دھائیس سال کی عمر تھی یہ ان کا بیان ہے نام زوار ہے ظاہر ہے جو کچھ بولیں گے سج بولیں گے کئی بار زہارتیں کی کوئی لفظ میں نے بھی نہیں گھٹایا بڑایا تو پھر جب انہوں نے مجھے سنایا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ پہلی بات تو یہی کہ دھائیس سال نہیں بلکہ سلمان کی عمر ساڑھے تین سال تھی نائب عیسیٰ تھے دوسری بات یہ کہ جہاز ساکت تھا تو آئے کیوں تھے ضرورت کیا تھی میدانے جگ میں آنے کی اور اگر کوئی تائیم کر دے درہ بتائے ہمیں کس عمر میں جہاد ساکت ہو جاتا ہے اسلامی طرز معاشرت میں وہ کون سی عمر ہے جہاں جہاد ساکت ہو جاتا ہے آپ ادر کہیں پچاس کے بعد ساٹھ کے بعد کوئی عمر کا تائیم کریں تو علی نے ساٹھ کے بعد سے تینوں جمل و نہروان لڑی زہیر و آبیس و شبیب و حبیب ابن مظاہر نے نوے اور پچانوے کی عمر میں تختیں بان کر کمروں میں بھووں کو رمال سے بان کر جہاد کیا جہاد ساکت تھا رسول کے ساتھ آنا یہ بتا رہا ہے لشکر میں کہ سب سپاہی بن کر آئے ہیں کسی پہ جہاد ساکت نہیں ہے جہاد صرف اس بس ساکت ہوتا ہے یا آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہو یا ہاتھوں میں راشہ ہو گیا ہو عمر کی قید جہاد میں نہیں عبداللہ اپنے جعفر نہیں گئے بینائی کم تھی جابر بن عبداللہ انساری کربلا نہیں گئے نور کم ہو گیا تھا محمد حنفیہ نہیں گئے ہاتھ میں نظر لگ گئی تھی راشہ ہو گیا تو دکھائی نہ دے تلوار اپنا سکے اب جہاد ساکت سلمان فارسی کی کسی تاریخ میں بینائی کا ذکر نہیں نہ ہاتھ کے راشے کا ذکر جہاد ساکت کیسے تو انہوں بڑا ہم نہیں تھا ہم ہی جواب دیں گے اور دے رہے ہیں پھر جواب ممبر سے جواب اس کا یہ جیسے ہی کہا کان جائے گا اس کتے کی مقابل پہلی آواز پر علی نے آواز دی انا لہو میں جاؤں گا علی پہلی آواز پر بول دی اب اس کے بعد سلمان اب کیا گنجائش تھی وہ دس درجے پر فائز تھا ایمان کے وہ جانتا تھا کہ یہاں ایمام کو بولنا ہے ہم کو نہیں بولنا اب جواب میں ایک اور جواب دے دیں کہ یہ بھی اعتراض ہوا کہ کلم اور کاغذ کا لاؤ کلم اور کاغذ دے دو تو لوگ کہتے ہیں سلمان بیٹھے تھے کیوں نہ دے دیا سلمان نے کیوں نہیں دے دیا یہ دوسروں پر کیوں اعتراض ہے یہ دیتے یہ دیتے یہ دیتے سلمان اٹھ کے دے دیتے علی جے دیتے تو علی کیوں دیتے امت سے مانگا تھا نائب سے نہیں مانگا تھا امام سے نہیں مانگا تھا کلم امت سے مانگا تھا قلم اور کاغذ سلمان امت میں تھے تو کیوں نہ دیا تو جملہ تو دیکھئے کہا کیا لاؤ قلم اور کاغذ تاکہ تمہارے لیے ایسا نوشتہ لٹو کہ میرے بعد گمرا نہ ہو جاؤ جسے اب گمرا ہونے کا خطرہ ہو وہ دے قلم کاغذ جو دس درجے پر فائد ہے وہ کیوں اٹھے وہ ارزام لے اپنے ذمہ کہ میں بعد میں گمرا ہو جاؤں گا سلوات پڑھئے گا تو اتنی باریکی ہے دیکھئے اقبال صاحب مولانا قلب حسین صاحب قبلہ کے داماد قلب صادق صاحب کے بہن ہوئی ابھی سلام پیش کیا ایسی ایسی علمی ہستیاں یہاں بیٹھی ہو تو ہم گپیں ہاں کے زیٹیں گڑھائیں نہیں پولے سرات پر گزرنا ہے یہ خطابت نہیں ہے آگ پر چلنا پڑتا ہے کہاں پر کیسے کونسا علمی انسان کونسی بات پکڑنے چاروں طرف دیکھنا ہوتا ہے اپنے عنوان پر آراؤ اسلامی طرزِ معاشرت بات یہی سے شروع ہی لاؤ قلم اور تاغذ ایک نوشتہ لگیوں وہ نوشتہ نہیں تھا اسلامی طرزِ معاشرت دے کر جا رہا تھا رسول امت نے انکار کیا تو رسول کا کیا نقصان ہوا میں تو تمہیں طرزِ معاشرت کے لیے ایک جملہ پیشانی پر لکھنا چاہتا ہوں ختم ہو گئی بات دو چیزیں چھوڑ کا جا رہا ہوں یہ کتاب ہے یہ اطرق ہے سوشیالوجی ہمارا موضوع عمرانیات عمرانیات لکھنے والوں نے تعرف لکھنے والوں نے بڑے بڑے رائٹرز کہتے ہیں کہ ثقافت و تہذیب و معاشرت دو حصوں میں تقسیم ہے توجہ رہے تمید کی ان جملہ پر بہت جلدی میں تمید کو ختم کر دوں گا دو حصوں میں تقسیم ہے ایک مادی ایک غیر مادی ثقافت و معاشرت و تہذیب کو تمام علماء نے یورپ کے بڑے بڑے عالموں نے دانشوروں نے مسننفین نے مہرخین نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے جو ایم اے سے لے کر پیجٹی کے پورس تک یہی فارمولا پڑھایا جاتا ہے دو حصوں میں تقسیم ہے ایک مادی ایک غیر مادی مادی کیا ہے اب جس کا دل چاہے عمرانیات کی کتاب دیکھ لے جب اس نے پیریز گھنوائی کہ مادی ثقافت میں کیا کیا ہے تو پہلا لفظ لکھا اس نے کہ مادی ثقافت میں پہلی چیز ہے قلم اس کے بعد اس نے لکھا میس اور اس کے بعد اس نے لکھا سواری اور پھر جتنی بھی مادی اشیاء ہیں مکان سے لے کر جتنی بھی چیزیں ہم مادی استعمال کرتے ہیں یہ ساری معاشرت میں آئیں گی یہ مادی کہلائیں گی جتنی بھی چیزیں آپ کے ذہن میں اور بس لوگوں نے کہا ہے کہ وہ اشیاء بھی آتی ہیں جو قدرت کی طرف سے عطا کی گئی ہیں انسان کو وہ بھی اسی میں آ جاتی ہیں غیر مادی ثقافت کا دوسرا حصہ اس میں آتا ہے فکر سوچ علم تفکر تدبر عقل اور کہتے ہیں یہ مورخین کہ ان میں بہامی رشتہ ہے اس کے بغیر یہ نہیں اور اس کے بغیر یہ نہیں جب تک دونوں میں توازن نہیں ہوگا معاشرہ درست نہیں ہو سکتا رسول نے کیا کہا رسول نے کہا اسلامی طرز معاشر دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے یہ قرآن ہے یہ اہلِ بیت آدل توازن انہوں نے کہا قرآن کافی ہے آدھی معاشرت لے لی آدھی کو ٹھکرا دیا اب بتائیے ہیگل کہتا ہے عمرانیات کا ماہر کہ اگر توازن نہیں ہوگا تو معاشرے میں انسانی ہو چلے گا کہ ایک ٹانگ اٹھی ہے ایک زمین پر ہے اور تیری ٹانگ سے چلتا رہے گا پورا معاشرہ اسلام کا لنگرہ ہو گیا قرآن کو لے کر اسلامی طرز معاشرت نہیں توازن نہیں توازن نہیں رہا اور توازن کے معنی ہے عدل امام کا کام ہے عدل کو قائم کرے اور عدل کے لیے جہاد کرے جہاد نہیں کرے گا تو فساد ہوگا اور اسلام میں باد نبی پہلا جہاد محمد کی بیٹی فاطمہ زہرہ نے کیا سلوات پڑھی کل کی تخریر سے رب کل کی تخریر سے رب پہلا جہاد بیٹی دیکھ رہی تھی اجرے سے بابا نے قلم مانگا کاغس مانگا تاکہ اسلامی طرز معاشرت لکھ کر دے دیں اور اعلان بھی کر دیا یہ ہے تہذیب اسلامی قرآنوں اطرت کو لوگے تب آگے بڑھوگے قرآن تھوری یہ پریکٹیکل سمجھو گے کیسے جب تک یہ بتائیں گے نہیں روشنی میں قرآن پڑھا جاتا ہے نور کو چھوڑا کتاب کو لے لیا اندھیرہ ہو گیا طرز معاشرت رہا تھا اندھیرے میں چلے اب جو اندھیرے میں چلے تو کتاب اگر نظر آتی حروف نظر آجاتے تو قرآن سے کہتے قرآن سے جواب دیتے کہ میراس اولاد کو نہیں ملتی میں آگے اپنے موضوع پر کل یہی تک پہنچا تھا بیٹی آئی دربار میں آئی یہ بتانے کے لیے کہ اسلامی طرز معاشرت کیا ہے اور تم کیا لے کر چلے حقیقت حال زہرہ نے کھول کر دربار میں رکھ دی کہ ہم صدیوں کا فیصلہ کر جائیں گے تم اسلام کے نام پر کائنات کو دھوکا نہیں دے سکوگے یہ کام بابا نے میرے ذمہ کیا ہے پچیس سال میرے شوہر کو خاموش رہنا ہے لیکن میرے خاموشی کی مہر لگا کر نہیں گئے علی کو پچیس سال خاموش رہنا ہے اور زہرہ کو بولنا ہے اور ایک ہی بار بولنا ہے میراز چاہیے میری میراز دو کہ نبی نے یہ کہا ہے نبی نے یہ کہا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے حدیث آئی توجہ رہے علم حدیث میں جتنی بھی حدیث ہیں ساری کتاب مسلمانوں کی اٹھا کر ریکھ لیں ہر حدیث کا ایک نام ہے عجیب فارمولا بتا رہا ہوں آپ کو ہر حدیث کا ایک عنوان ہے اور صرف عنوان نہیں بلکہ حدیث ہمیشہ کسی موقع پر کہی گئی جب لفظ آئے گا عنوان تو موقع فورا یاد آ جائے گا میں آپ کے سامنے گنوائے دیتا ہوں حدیث رائع عنوان ہے نا ذہن میں کیا آیا خیبر کا میدان کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہے حدیث تیر کیا یاد آیا کیا یاد آیا امیس سلمہ کہتی بھونا ہوا پرندہ سامنے رکھا تھا ایک بار ہاتھ اٹھا کر کا پربردگار اس کو بھیج دے جو سب سے زیادہ مجھ کو محبوب ہے اور تجھ کو محبوب ہے امیس سلمہ کہتی دروازے پر علی کی آواز آئی حدیث تیر حدیث ولایت حدیث غدیر کیا یاد آیا منکنت مولا یعنی موقع فوراً یاد آ جائے گا حدیث سفینہ میرے اہل بیت مثل سفینہ الو ہیں ہے نا حدیث سفینہ حدیث قصہ چادر یاد آئی چادر والے یاد آئے اس حدیث کا کیا نام ہے ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں جو کچھ چھوڑ جائیں صدقہ ہوتا ہے اس حدیث کا عنوان بتاؤ اچھا عنوان بتاؤ عنوان نہیں بتا سکتے موقع بتاؤ کب حصول نے پیان کی تھی حدیث رائد حدیث ملائد حدیث غدیر حدیث قصہ سب زہرا کو یاد اور ایک حدیث اصحاب میں نہ کسی کو یاد نہ ازواج کو یاد نہ اولاد کو یاد ایک آپ کو یاد ہے کان میں آپ کے کہی تھی غار میں کہی تھی کہاں کہی تھی موقع بتائیے اچھا چلیے موقع ہم دیئے دیتے ہیں آپ کو موقع ڈھون کر ہم دیتے ہیں ذرا بتائیے یہاں پر اس کا موقع کیا ہوگا جہاں میراز کا کوئی موقع آئے گا وہاں بیان کی گئی ہوگی چلیے ہم موقع آپ کو بتائے دیتے ہیں ایک دن تمام مسلمانوں کی کتاب وفا سے چند مہینے پہلے رابی کہتا ہے رسول کی وفا سے چند مہینے پہلے شہزادی چادر اور کر دونوں بچوں کو گود میں لے کر مزید میں آئی مجمع بہت تھا آتے ہی پہلا سوال یہ کیا بابا دونوں بچوں کو لائی ہوں اپنی میراز ان دونوں کو تقسیم کر دی مجمع میں وفا سے چند دن پہلے مسلمان بھول نہ سکا روایت کو لکھا میراز دے دی بیٹی کو دیکھا کہ میں نے اپنی میراز دی حسن کو میں نے اپنی حیبت دی حسین کو اپنی شجاعت دی میراز تقسیم کر دی یہ کہو ہم گروہ انبیاء نہ کسی کو وارث بناتے ہیں نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں موقع یہ تھا یہ تھا موقع کہ بھری مزید میں حدیث سنا دیتے یہ تھا موقع لیکن آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو صفات کی تقسیم کی ہے مال کی کہا کی ارے اسی میں تو مال چھپا ہوا ہے وارث موجود ہوتا ہے تو مال پوتے اور نواسے کو نہیں ملتا فاطمہ موجود تھی اس لیے مال حسن اور حسین کے نام نہیں کیا توجہ کیجئے گا یعنی یہ سب کو معلوم ہے کہ بیٹی کو ملے گا مال اولاد کو ملتا ہے تو اس کا اعلان کیا ہوتا ہے عرب میں جب باپ یہ تھا موقع اب ایک جملہ بڑے کام کا کہہ رہا ہوں یہ تو کہہ ہو گیا کہ حدیث حدیث نبی کی نہیں تھی شہزادی نے آیت پڑھ بتایا حدیث جھوٹی یہ دعوت کے وارث سلیمان ہوئے زکریہ کے وارث یہیہ ہوئے یوسف یعقوب کے وارث ہوئے یوسف کا بیٹا یوسف کا وارث ہوا ایک پوری تفصیل ابھی ارز کروں گا خود بے زہرہ جب پڑھوں گا سب کچھ گلوا دیا تو یہ تو تیہ ہو گیا کہ نبی وارث ہوتا ہے اور وارث بناتا ہے تو حدیث ہوئی جھوٹی بعد جملہ یاد رکھئے گا بہت کام باد بانی کون جھوٹی حدیث کا بانی کون جھوٹی حدیث کا بانی کون کیا مثال دینا پڑے گی مثال دینا پڑے گی قابل نے حابل کو قاتل کر گیا آدم حابل کی لاش پر آئے لاش پر نہیں پہنچے سر کو اٹھا کر زانو پہ نہیں رکھا پہلے قابل کی طرف دیکھا کہ جا تو نے اس زمین پر پہلا قتل کیا ہے تو پہلا ظالم ہے قیامت تک تجھ پر لانت ہوتی رہے گی اس لیے کہ تو ظلم کا بانی ہے اور جتنے قتل ہوں گے سب ترے نام اعمال میں لکھے جائیں گے چھوٹی حدیث بنانے اب ابو غریرہ کا نام اعمال سنان ابن انس کا نام اعمال حسین ابن نمیر کا نام اعمال سحی بخاری کے یہ راوی ہیں سارے قاتلان حسین ان سک کی جھوٹی حدیثیں ایک نام اعمال میں قیامت تک اب جس کا دل چاہے اس ممبر سے جھوٹے واقعات پڑے اور اس کا ساتھی بن جائے ہم تو نہیں بنتے ہم تو ساتھی نہیں بنیں گے جھوٹی حدیث بیان کرنے والوں کے نام اعمال میں اپنا نام نہیں لکھوائیں گے اور چوکہ مت کریں ظاہر ہے یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں جس کا نام ہوتا ہے ذہن ادھری جاتا ہے میں تو ڈاکٹر اسرار کو بیرا تھا آپ پتہ نہیں کیا سوچ نہیں لگے اور برا مان جاتے ہیں اور بعد میں مجھ سے آگے کہہ دیتے ہیں بھئی اسی نے تو جھوٹی حدیث بیان کی ہے نا کہ قسطنطنیہ کو جو آئی بیٹی آئی میری میراز دو حدیث کو رت کر دیا شہزادی نے حدیث کو قرآن کی آیت سے رت کر دیا تین مطالبے یاد رکھئے گا تین مطالبے کیے ہبا نامہ دکھایا مجھ کو ہبا کیا میرے نام لکھ دیا دے دو میری جاگر مجھے دے دو تم نے قبضہ کیا دے دو تیسرا دعویٰ کیا میراز کا میں وارث ہوں محمد کی میرا صدو تیسرا دعویٰ کیا خمس مقرر کیا تھا اولاد کی لئے رسول نے تینوں چیزیں قرآن میں موجود تلیل قرآن میں تھی زہرہ نے دعویٰ کیا اٹھ کر کہتے کہ قرآن میں نہ میرا سے نہ خمس ہے نہ ہبا ہے آیتیں تینوں رکھی تھی کہا تا قرآن کافی ہے لیکن قرآن سے دلول نہ لا تکے شہزادی نے بتایا یہ اسلامی طرز معاشر آدھی لنگڑی لیتھی طرز معاشر وہ بھی کام نہ آئی ہمارے بغیر وہ آدھی بھی کام نہیں آتی کہاں آگیا میں کہاں آگیا میں فمن حاج جکا فی من باد ماجا کا من العلم فا قل تالو ندو ابنان و ابناؤ جب علم آگیا تو اب کس بات کا جھگڑا قرآن نے کہا جب علم آگیا تو اب کس بات کا جھگڑا قرآن نے کہا تم کیسے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کرے پہلی تقریر یاد ہے نا آپ کو کیسے کہہ رہے ہو کہ ان کے بات نہیں تھے اس لئے وہ خدا کے بیٹے تو اس کے ہردار آدم پہلے ہیں وہ نہ ماں رکھتے ہیں نہ باپ تو وہ پہلے خدا کے بیٹے ہوئے ان کو بھی خدا کا بیٹا مانو عیسیٰ کے ماں تھی باپ نہیں تھے تو آدم تو بغیر ماں باپ کے ہوئے تو وہ تو بلکل نبی بھی قرآن کے ذریعے عیسائیوں کو سمجھا نہ سکا تب قرآن نے آواز دی اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے آواز دی اب آیا علم یعنی بیٹوں کو لاؤ بیٹی کو لاؤ تمات کو لاؤ علم یہ ہے اب جھگڑان ہے اب جھگڑا نہیں ہوگا آو آو اب میدان میں آو علم آ رہا ہے میدان میں اسلامی طرز معاشرت میں بنیاد علم ہے اور یہاں یہاں کی طرز معاشرت میں علم دکھائی نہیں دیتا غیر مادی ہوتا ہے آل محمد نے علم بنا کر علم کو آگ سے دکھا دیا آگ سے دکھا دیا دیکھو یہ علم آ رہا ہے آگیا علم اب کا ہے کا جگڑا علم آگیا کیا ثابت ہوا کتاب سے خدا سمجھا نہ سکا یعنی خدا کے لئے بھی کتاب کافی نہیں تھی محمد کتاب سے سمجھا نہ سکے نبی کے لئے بھی کتاب کافی نہیں تھی عیسائی کتاب سے نہیں سمجھا مشرق نہ محمد کے لئے کتاب کافی وہ کون ہے کتاب کافی نہ اللہ ہے نہ وہ نبی ہے نہ کافی ہے نہ مشرق ہے ایک ہی تو بچا وہی تو منافق ہے کتاب کافی کتاب کافی دیکھا آپ نے بغیر اطرت کے نہ اللہ کا کام چلا نہ نبی کا کام چلا نہ عیسائیوں نے مان کے دیا جب دونوں ساتھ آئے معاملہ تیہ ہو گیا اللہ کا بھی کام بنا نبی کی بھی بات چلی عیسائی بھی بھاگے جب دونوں آئے اسلامی طرز معاشرت دونوں کو ملا کر ہے عیسائی نے بھی مان لیا کہ یہ طرز معاشرت اور ہمارا زہر اس کے مقابل چل نہیں سکتا بھاگ گئے آل محمد کا طرز معاشرت چلے گا عیسائی بھی بھاگ گئے خدا نے بھی بتا دیا نبی نے بھی بتا دیا ان کو دیکھو ان کو دیکھو گے تو صحیح اسلامی طرز معاشرت لے سکتے بی بی نے یہی کہا دربار میں آ کر شہزادی نے یہی کہا علم سے بحث کر رہے ہو مباحلے کی گواہ سے تم بحث کر رہے ہو اور تم یہ غور نہیں کر رہے ہو کہ میں گھری ہوئی دربار میں کہہ رہی ہوں کہ میرا حق ہے مجھے دے دو تم مجھ سے گواہ مانگ رہے ہو دیکھیں کل کا جملہ آپ کو یاد ہے شہزادی نے عدلیہ قانون اسلام کو دیا اسلامی طرز معاشرت کو پہلی عدالت بنا کر دی پہلا آئین پہلا قانون اور مسئلہ میراس کا پورا قانون شہزادی نے بنا کر دیا اسلامی طرز معاشرت میں سب سے اہم مسئلہ ہے دولت کا جملے یاد رکھئے گا تمیت کے ایک مادی ایک غیر مادی ایک مادی معاشرت ایک غیر مادی مادی میں کیا کیا آتا ہے سواری تو عرب کی معاشرت میں کیا کیا تھا نیزے گھوڑا ناکا مکان وہ ہجرا باق یہ سب چھوڑا تھا اور غیر مادی میں تفسیر قرآن علم باب مدید العلم ہے یہ ام العلوم ہے فکر سوچ تفکر تدبر سب ان کے پاس تھا نیزہ گھوڑا ناکا لباس امامہ سب ان کے پاس تھا پوری اسلامی طرف معاشرت پر فاطمہ کا قبضہ تھا نہ سوچ لیں نہ فکر چھین سکے چھینی نہیں سکتے تھے نہ علوم چھین سکے نہ یہ حصہ چھین سکے نہ نیزہ لیا نہ سواری لیا نہ گھوڑا لیا کچھ نہیں چھین ایک چیز چھین لی دولت معلوم تھا کہ یہ دونوں بنیادیں دولت سے چلتی ہیں چوکی اگر نہیں رسول اسلامی طرز معاشرت لے کر آگیا جب تک خدیجہ کی دولت نہ آئی اسلامی طرز معاشرت چل نہ سکے دولت جسی معاشرے کو پہترین بنانے کے لیے لازمی چیز دولت ہے یہ چاند رہے تھے عرب کے مکار کہ دولت لے لیں گے تو ان کا معاشرے میں تر چل نہ سکے گا دولت کو لے لیا تو زہرہ دولت واپس لینے نہیں آئی تھی اسلامی طرز معاشرت کو پھیلانے کا جو بسیلہ تھا وہ مانگنے آئی اب سمجھ گئے نا اس کا مطالبہ تھا ابن عبل حدید موت عزیلی نے اپنے استاذ سے پوچھا بھری مسجد میں پوچھا فدق زہرہ کا حق تھا اس نے ممبر سے آواز دی ہاں ان کا حق تھا پھرے مجلع میں استاذ کہہ رہا ہے عالم دیکھے جھوٹ نہیں بولتا کسی بھی مذہب کا ہو پھر وہ عالم نہیں ہے پھر وہ عالم کہا رہا ہے اس کو اپنے علم کو ثابت کرنے کے لئے سج بولنا ہے علم کی بنیاد سچ چاہیے چھوٹ بولتا تو پکڑا جاتا کوئی عالم نہ مانتا اس نے کہا تو جو پوچھ رہا ہے حق یہ ہے کہ فاطمہ کا حق تھا تو کہا پھر کیوں نہ دے دیا تو کہا ابن اب الحدیث دیوانہ ہو گیا ہے دیوانہ ہو گیا سمجھ گئے نا آپ کون کہہ رہا ابن اب الحدیث موت ازلی نے اس واقع کو لکھا تو شازادی نے مطالبہ کیا اسلامی طرح حیات کا میں یہاں پر موجود ہوں اور سنو تم مجھ سے گوا مانگ رہے ہو تم مجھ سے کہہ رہے گوا حالان کہ تم میں معلوم ہیں کہ ہم خود مباحلے میں خدا کی توہیت کے گوا ہیں اور ہم ہی صرف جھوٹوں پہ لانت کر سکتے ہیں ہم سچے ہیں ثابت ہو چکا ہے سچوں سے گوا مانگ رہے ہو سچوں سے گوا لیکن شازادی یہ چاہتی تھی کہ تمہاری کتابیں لکھیں گی صدیوں تک اب یہ روایت ہر اہل سنت ہر اہل حدیث ہر وہابی نے اس کو مانا ہے شاہ ستہ میں تمام کتابوں میں موجود ہیں کہ ایک بار نبی نے توجہ رہے دیکھئے میں دعویٰ کروں جا کر پہلے اس کو سمجھ لیجیے میں عدالت میں جا کر دعویٰ کروں کہ یہ لیڈ ہے نا تو اب مجھ سے ججیے نہیں کہے گا گوا لاؤ گوا اس وقت مانگے جائیں جب مقابل پر آ کر کوئی کہے نہیں یہ جھوٹ بول ہے میرا سمجھ گئے نا گوا کب مانگا جائے جب دوسرا مقابل میں دعوی دار ہوگا تب گوا مانگا جائے گا زہرہ پکار رہی تھی میرے علاوہ کوئی محمد کی بیٹی اور ہے محمد کیا کہنا آپ کیسے آپ مجھے سنتے ہیں کتنی جلدی پہنچ گئے حالانکہ ابھی بات پوری نہیں ہوئی اور ابھی آپ خوش ہو جائیں گے سب نے یہ حدیث لکھی آپ سب کو یاد ہے اور اسے حضرت لال دے رہا ہوں سنی ہوئی حدیث حضرت لال دے رہا ہوں ایک بار نبی نے علی کو دیکھا بھری مذہب میں کہا یا علی تین صفات تمہیں ایسی ملی کہ دنیا میں کسی کو نہیں ملی میرا جائسہ خسر تم کو ملا کسی کو نہیں ملا میری جائسی صدیقہ بیٹی تمہاری زوجہ کسی کو نہیں ملی حسن اور حسین جیسے صلوی بیٹے ملے کسی کو نہیں ملے کسی میں کسی میں کسی میں نبی بھی شامل کسی میں نبی بھی شامل یا علی جیسا خسر تمہیں ملا کسی کو نہیں ملا تو رسول کو بھی نہیں ملا رسول جیسا خسر رسول کا ہو تو دکھائیے ہے نا اچھا اور جیسی تمہیں زوجہ ملی سدیقہ میری بیٹی ہے نا اور جیسے تمہیں بیٹے ملے پھر دو رات ہوں پھر دو رات جیسا خسر تمہیں ملا یعنی تم میرے داماد میں تمہارا خسر کہاں ہیں تین بیٹیاں یہ بتائیے نا ایک داماد ایک داماد اور جیسی تمہیں صدیقہ بیوی ملے یعنی اب کسی کی بیوی صدیقہ نہیں ہے ہی نہیں اور جیسے تمہارے بیٹے حسن حسین کسی کی اولاد ایسی ہے ہی نہیں بھر کسی کی اولاد اگر حسن حسین جیسی ہوتی تو کبھی تو اٹھ کر کہتی باپ کے بعد اب خلافت میرا حق بیٹے جان رہے تھے ہم ان کے گرد قدم کو نہیں پہنچ سکتے اس لیے دعویٰ نہ کر سکے تاریخ میں دعویٰ کیا تو صرف حسن اور حسین نے کیا تو غور کیا آپ نے جب اس حدیث نے یہ بتا دیا کہ کوئی اور دعویدار اس گھرانے میں ہے ہی نہیں میری میراز کا تو زہرہ پکار کر کہہ رہی تھی ہے کوئی بیٹی اور بیٹیاں مر گئی ہیں تو نوازیں ہیں داماد ہیں آؤ بلاؤ لاؤ پکار رہی تھی میرے علاوہ بھی محمد کسی کا باپ ہے اور اب بات کی چیزیں اگر وقت رہا تو عرض کروں گا پونے دس اور چاہتا تھا شاید انوان آج بھی یہ رہ جائے گا میرے خیال میں اس لیے کہ ابھی بہت سی چیزیں رہ گئیں لیکن کل بھی میرے ہاتھ میں یہ خطبہ تھا اور چونکہ شہزادی کا خطبہ ہے سارے اختباس میں پڑھ چکا ہوں میرے سامنے لیکن اتنی تفصیل سے میں آپ کے سامنے دینا چاہتا تھا اس کو کہ ایک لفظ ادھر سے ادھرنا اور شہزادی کے الفاظ تاکہ ایک ایک لفظ جو ریکارڈ ہو اس میں کوئی ہمارا لفظ شامل نہ ہو سوا پشریق ہے چند اختباس ہیں وہ آپ کے سامنے پہلے اس کی سنت اور دو یا تین اختباس اور وہی میرا موضوع کا آج مرکزی خیال جب تک یہ پیش نہیں کروں گا بات واضح نہیں ہوگی اس خدبے کو امام حسن کے فرزن نے بیان کیا صرف میں سنت سنائے دیتا ہوں کہ عبداللہ ابن حسن اپنے آبا سے نقل کرتے ہیں یہ ٹکڑا سن لیجئے کہ جو نقشہ انہوں نے کھیچا ہے رابی کا کل میں نقشہ کھیچ چکا ہوں لیکن آج ظاہر ہے کہ معصوم کے فرزن کی زبان سے ہے عبداللہ ابن حسن اپنے آبا سے نقل کرتے ہیں کہ جب فلا نے فاطمہ کو نام میں نے نہیں لیا لکھا ہوا ہے فاطمہ کو فضق نہ دینے کی بلکل تھانی ہی لی یہ عربی کا ترجمہ ہے اور یہ میرن صاحب کے سابزادے نے لکنوں کے علم حسن صاحب انہوں نے ترجمہ کیا تھانی لی اور یہ خبر آپ کو پہنچی تو آپ نے اپنا مخنہ سر پر باندھا چادر جسم سے لپیٹی پورا جسم ڈھاپ کر اپنی کنیزوں اور اپنی قوم یعنی بنی حاشم کی عورتوں کے حلقے میں اس طرح چلی کہ آپ کی چادر کے دامن زمین پر خد دے رہے تھے اور آپ کی رفتار اور رسول خدا کی رفتار میں سرنو فرق نہ تھا فلا کے پاس پہنچیں فلا اس وقت مہاجرین انسار اور دوسرے لوگوں کے مجمع میں بیٹھے تھے فورا آپ کے اور مجمع کے درمیان پردہ ڈالا گیا آپ بیٹھیں اور ایسی صدائے پردر بلن کی جس کی وجہ سے تمام حاضرین بے تابانہ رونے لگے بزم مسترب ہو گئی پھر رفتہ رفتہ بزم میں سکون آیا یہاں تک کہ جب بزم کا گریہ و بکا ٹھہرا طوفان بکا تھما تو آپ نے حمد خدا حمد خدا سنہ الہی اور اس کے رسول پر دروس سے گفتگو کا آغاز کیا سلاح بات پڑھئے دو جملے اور سنوئے یہ پھر لوگوں میں شور ماتم و گریہ بلن ہوا جب پھر کچھ سکون ہوا تو آپ نے تقریر شروع فرمائی اور اشار فرمایا ہم خدا ہی کے لیے ہے اس کی نعمتوں پر شکریہ کا وہی مستحق ہے اپنی عطاؤں پر اور تعریف ہماگیر نعمتوں کی شروعات پر کامی نعمتوں کا عطیہ یہ تمیت اس کے بعد توحید کا ذکر پھر نبوت کا ذکر پھر قرآن کی تقریف کی لیکن میں آپ کو وہ اختباس سنانا چاہتا ہوں کہ جو ہماری تقریر چل رہی تھی فرماتی شادی کہ اور اس کی واضح حق اتایا اور اس کے قوانین معین اور مقرر ہیں تم کو شرد سے بہت غور سے سنئے گا اسلامی طرز معاشر پہ گفتو بھی کر رہی یہی ہمارا موضوع صرف بتانا یہ ہے دو اختباس ہیں شہزادی نے ایک منظر کھہ جا اور کہ سنو اسلامی طرز معاشرت میں تمہیں سنا رہی ہوں اور اس کے بعد پہلے طرز معاشرت تمہارا کیا تھا وہ بھی سن لو اور اس کے بعد دونوں معاشرتوں کا معازنہ کر کے شہزادی نے کہا جو ابھی میں جملہ کہوں گا واضح کر دوں شہزادی نے کہا کیا پھر اسی معاشرت پر تم واپس جا رہے ہو اب یہ جملہ ذہن میں رہے تب آپ کو سننے کا لطفہ آئے شہزادی فرماتی مجھے ذرا کم نظر آنے لگا ہے چشمہ لگوانا ابھی تک فرصتی نہیں ملی مجھے تو معاف کیجئے گا اگر کوئی لحظ میرے سمجھ میں نہ آئے دعوت عمل ہے اور قرآن کی آسان باتیں خدا کے عطایا اور اس کے قوانین مقرر ہیں تم کو شر سے ایک اگلت سنیے گا غوث تم کو شر سے پاک کرنے کے لئے اللہ نے ایمان قبول کرنا فرض کیا اسلامی طرز معاشر شروع ہوئی تاکہ تم شر سے پاک ہو جاؤ ایمان کو فرض کیا نماز تکبر سے بچانے کی خاطر دیکھیں تکبر آیا اسلامی طرز معاشر گئی یہ سب طرز معاشر تھے اسلامی نماز تکبر سے بچانے کی خاطر اور زکاة نفس کی اصلاح اور روزی میں ترقی کے لئے واجب کی اور روزہ خلوس نقش کرنے کے لئے اور حج دین کو سر بلنگ کرنے کی خاطر اور انصاف دلوں کو پھرونے اور اتحاد کے لئے اور ہماری جملہ یاد رکھئے اور ہماری اتحاد قوم کے انتظام کے لئے اتحاد اہل محمد نہیں تو اسلامی طرز معاشرت کا انتظام ناممکن اترت کو چھوڑ دیا ہماری اتحاد قوم کے انتظام کے لئے اور ہماری امامت افتراق سے حفاظت کے لئے یعنی ہماری محبت نہیں ہوگی تو معاشرے میں فساد ہوگا کیا کہا رسول نے یاد آیا یا آلی اگر پوری دنیا تمہاری محبت پر متحد ہو جاتی تو پھر اس آخری کی ضرورت نہیں افتراق سے حفاظت کے لئے اور جہاد اسلام کی عبرو کی خاطف اور صبر اینا میں ضروری قرار دینے کے لئے اور نیکیوں کا حکم عوام کے فائدے کے لئے اور والدین کے ساتھ نیکی برائی سے بچانے کے لئے اور حق قرابت تعداد بڑھانے کے لئے ایک ایک جملہ قیمتی ہے شہزادی کا حق قرابت تعداد بڑھانے کے لئے اور عوض خون جان کی حفاظت کی خاطف ایک انسان بہت قیمتی ہے خدا تی نظر میں جان کا بدلہ جان اس لئے رکھا تاکہ انسان محفوظ رہے اور وعدے کا نبھانا بخش دلانے کے لئے اور ناپ اور طول ٹھیک ٹھیک کرنا نقائز دور کرنے کے لئے یہ ہے پوری اسلامی طرز معاشرت اور شراب پینے سے روکشی برائیوں سے بچانے کے لئے اور تحمت لگانے سے بچنا لانتی نہ بننے کے لئے کہاں کہاں شہزادی اسلامیوں کو بچا رہی ہے لانتی نہ بننے کے لئے اور چوری نہ کرنا پاکباز بنانے کے لئے ضروری قرار دیا یعنی یہ احکام ان سب اضباب سے واجب ہوئے اللہ نے شرق حرام قرار دیا اس کی رہوبیت کے حضور خلوص پیدا کرنے کے لئے اے لوگو اللہ سے درو جو اس سے درے گا حق ہے اور نہ مرو مگر یہ کہ تم مسلمان ہو جن کا تم کو اللہ نے حکم دیا ہے یا جن سے اس نے روکا ہے سب میں اس کی اطاعت کرو بس اللہ سے اس کے واقف کار بندے ہی در تین یہ تھی اسلامی طرب معاشر اور ایک بار اب سارا ذکر کر کے شوہر کی طرف اپنے بیان کو مور دیا اب موضو شاہدابی کا بدلہ اور سنیے گا وہ آیا تلوار چمٹی اور ایک بار بہترین نصیت سے بلانے والے ہیں جو بوتوں کو توڑنے کچھ سروں کے سر کچھلتے ہیں بیسے میں پڑھ رہا ہوں یہاں تک کے مشرقوں کی جتھ بندی ٹود گئی اور وہ پیت پھرا کر بھاگے یہاں تک کے رات کٹی سہر چمکی والفجر والیال اشر والزہ واللیل ازا سجا اسلام آیا اندھیرہ چھٹا نور پھیلا شازادی نے ترجمہ کیا آیتوں کا سہر چمکی اور خالص حق برے کھرے کفو سے جدہ ہو کر ترپا دین کا کفیل بولا اور شیطانوں کی برہت گم ہو گئی اور کھٹیا قسم کا دوغلا پن فنا ہوا گفت اور افتراخ کی گرہ کھل گئی تم نے کلمہ اخلاص بس زبان سے کہا اس شخص کے بارے میں جو سفید روی چھوٹے پیت والا تھا بھئی یاد آیا علی کا سر آپ پہ کیا لکھتے ہیں بڑا پیت بال اڑے اور شہزادی کیا کر رہی غور کیا آپ کون سچا ہے راوی ہے نا یا ہماری شہزادی یہ بڑا پیت کہاں سے آیا یعنی صرف زبانی علی کی خلافت کا اقرار کیا تھا غدیر کی طرف اشارہ کیا جہنم کے دہانے پر پھے پینے والے کے لیے مزیدار لالچی کے لیے سہل الحصول مال غنیمت جلباس کے لیے آگ کی حقیر لپٹ اور پیروں کے لیے روندنے کی چیز تھے تم سنیے اب آئی وہ طرز معاشرت جو سہر چمکنے سے پہلے انڈیرا تھا اور یہیں تھے یہ خطبہ ختم کر رہا شاہ زادی کا کل کچھ اور ارز کروں گا تم 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 تو ایسے تھے جو بار کا ہے تم تم تو ایسے تھے اوٹ کا پیشاب ملا ہوا برساتی پانی پیتے ہو گوھر کریں آپ آستینوں میں بت ہیں ہے نا تم اوٹ کا پیشاب ملا ہوا برساتی پانی پیتے ہو مردار کے گوش کے ٹکڑے کھاتے ہو تم گمرا کھاتا خور وَلَسْرَ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ بُسْرَ وَقْتِ اَسْر کی قسم انسان کھاتے میں ہے شہزادی دربار میں للکار رہی تھی کھاتا خور ہو تم درتے ہو ان تمام گندگیوں سے خدا نے تم کو محمد کی وجہ سن نجات دلائی تھی یعنی برقرار نہیں ہے دلائی تھی کب نجات دلائی چھوٹی بڑی مکاریوں کے بعد بے جگروں کے پھندے میں بے جگروں کے پھندے میں پھس جانے کے بعد عرب کے ڈاکووں میں جکر جانے کے بعد کیسے عرب جکرے ہوئے تھے یہ اسلامی طرز معاشر تھا یہود و نصارہ کی ہر دھرمی کے بعد جب کبھی بھی ان لوگوں نے جنگ کے لئے بہت غور سے سنیے گا شہزادی جلال میں آ رہی ہے جب کبھی بھی ان لوگوں نے جنگ کے لئے آگ بھڑک آئی تو اللہ نے اس کو بجھا دیا یا شیطان کے سینگ نکلے یا جب کبھی بھی مشرقوں میں کوئی نمائی چیز ظاہر ہو تو اسی کا بھائی اسی کے بھائی اسی کے بھائی نے عجیب جملہ ہے اور اس کی تشریح کروں گا اسی کے بھائی نے حلق کے کوئے پر پتھر کھیچ مارا اب یہاں سے آگے نہیں بھڑھ ہلق کے کوئے پر پتھر کھیچ مارا تب جو رہے معاشرت کو عمرانیات کہتے ہیں عمرانیات لفظ عمران سے نکلا سوشیالوجی اسی کو کہتے ہیں سو سی لاتینی لفظ اس کے معنی ہے بھائی ایک لفظ غور سے سنی لاتینی لفظ سو سی اس کے معنی ہے شریک ساتھی لوجی یونانی لفظ علم علم کا ساتھی سوشیالوجی عمرانیات عمرانیات عمران سے عمران کے معنی عربی لغت میں کل دو ہیں عمران کے ایک معنی حلق کا ہوا دوسرے معنی آبادی ابو طالب کا نام عمران تھا عمرانیات یعنی معاشرت آپ نہیں پہنچے تمہاری طرز معاشرت یعنی تم جس عمرانیات پر چل لہے تھے وہ حلق کا ہوا اس پر میرے شور نے ایسا پتھر مارا گنگے ہو گئے تمہاری تہذیب گنگ ہو گئی اور جس نے تہذیب کو پھیلایا اس کا نام تھا عمران پہلی طرز معاشرت کی بنیاد ابو طالب کے قصیدے وہ بولا تھا تم گنگے بنے ہوئے میرے شور نے تمہارے حلق کے قوے پتھر مارا تشبی بھی ہے سنت میں گفتگو کی گنگا بنا دیا حلق کو بن کر دیا کہاں پر نشانہ لگایا حلق کے قوے کو بن کر دیا اب یہ پورا میرا موضوع اسلامی طرز معاشرت عمرانیات ہے اور جب موضوع آئے گا کہ عمرانیات تو عمران سے ہے اور عمران علی کا باپ دیکھیں موضوع کا رکھ کیسے بدلے گا اور شہزادی کے جملے سے آنے والی تقریروں میں حلق کے قوے پر پتھر کھیچ مارا اور تم گونگے بن گئے تمہاری تہذیب تمہاری معاشرت وہ نہیں پلٹا دیکھیں یہ کہاں ہوا میدان جنگ میں اگر تشبی کو یوں لے لے کہ تمہاری بولتی ہوئی تہذیبیں تم کہتے تھے ہم بڑے فسی اور بلیو ہیں کہاں سے آواز نکالتے تھے یہاں سے اسی پہ تو بولو اگر بولنا ہے تو لائے لائے ورنہ کٹا یہ حلق کے کوئے کو علی نے ظلفقار کی دھار سے تکرا دیا شہزاد یہ کہنا چاہتی وہ نہیں پلٹا یہاں تک کے پلٹنے میں اس نئی ونمائی چیز کے کان اپنے پیروں سے پھار ڈالے عجیب عجیب تجبیع اور وہ علی طاقت کے شولے کو اپنی تلوار کے پانی سے بجھا دیتا ہے وہ علی طاقت کے شولے کو اپنی تلوار کے پانی سے بجھا دیتا ہے وہ عرفان خدا میں بہت کوشاں احکام خدا کے نفاظ میں کوشش کرنے والا رسول خدا کا رشتہ دار اولیاء خدا کا جو پیش با امام الولیاء بڑا اتمام کرنے والا احکام میں نہ سے چفا کش ہے اس وقت فارغ البال کی زندگانی میں تھا تمہارا گھر تھا اچھے بھلے بے خوف و خطر مطمئن تھے ہاں ہمارے لئے حادثات کی آس لگائے رہتے ہو بری خبر کے منتظر رہتے ہو اور ایک بار کیا تھا تم جب حملہ کرتے تھے یہودی اور کافر تو جنگ کی آگ میں اب آگے ٹکڑے پھر سناوں گا جنگ کی آگ میں میرا پاپ اسحاب کو اپنی پس پر چھپا لیتا تھا اور بھائی کو جنگ کی آگ میں پھیج دیتا تھا ہو نہ جب لیکن شہزادی کا یہ کہنا دیکھئے رسول کا عصار دیکھئے بد اوہد خندق خیبر حنین میں اسحاب کو بچایا جنگ کی آگ میں علی کو بھیج دیا شہزادی کہہ رہی لیکن تمہارا یہ عالم تھا کہ احسان مانتے تمہیں بچایا اس کو جنگ کی آگ میں بھیجا لیکن تم ہر لڑائی میں یہ آش لگاتے تھے اب تو علی کا لاش آئے گا بھرے دربار میں کہا تم یہ سوچا کرتے تھے اسلامی طرز معاشرک کا ایک جز سوچ اور فکر جو سوچ رہے تھے اس کا پتہ لگانا مشکل تھا اس لئے بیٹی سے کہا تھا دربار میں جانا جو تماغوں میں ہے وہ بس تقریر خاتنے پر پہنچ گئی اور اب کل تفصیل سے ارز کروں گا میں شکر گزار خاص طور سے اپنے ان دوستوں کہا ہوں کہ جو اہل سنت بل جماعت دور سے آکھ اور اس وقت ہمارے سامنے گورنگی میں ایک تقریر پشی فرما ہے اور نوجوان اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے بتایا کہ میں شیعہ نہیں اور پہلی تقریر میری سور فاج پہ سنی تو پہلی تقریر کے بعد ان کے تاثرات جن کی میں بڑی قدر کرتا ہوں میں نے کہا تقریر تمہیں کیسی لگی تو انہوں نے کہا میری پیشانی پہ ہاتھ رکھی اور پسی نے دیکھ میرے رنگ پہ کھڑیں میں نے جیسی تقریر سنی اس سے پہلے نہیں سنی جو کچھ آپ سے سن رہا ہو میں نے یہ سب کچھ کبھی نہیں سن تو میں کامیاب ہوں کہ میرے یہ علوم خود یہ جو ایکو لگاتے ہیں سات سال سے ہمارے حامیس صاحب یہ بھی اہل سنت والیما انہوں نے ان کے جملے سنیے گا کل کی تقریر ان کا سال کی بہترین تقریر آپ نے کل کر دی تو میں ان تحفوں کو بہتر سمجھتا ہوں سمجھے نا میرے لئے بڑے قیمتی ہیں یہ تحفے کہ میں اسلامی طرز معاشرت کو تمام مسلمان نوجوانوں کو سمجھا دوں دیکھو اسلامی طرز معاشرت تقریر خاتمے پر پہنچ گئی اور بس بہت کچھ ابھی رہ گیا ہے اشرا پورا میں فدق پر سکتا ہوں اور اس کے بعد بھی میتر رہ جائے گا لیکن میرا موضوع مجھے بہت آگے بڑھ کر جانا ہے اور بہت سی چیزیں پیش کرنی کبھی موقع ملا تو فدق اشرا بھی پر دوں گا اور آپ حیران ہوں گے کہ کیا کیا رہ گیا بیس سے سب چھوڑتے ہوئے ایک بار رابی کہتا کہ میں حج کر رہا تھا تب آپ پر نے خانہ کعبہ میں گیا تو میں نے خانہ کعبہ کے غلاب سے لپتی ہوئی ایک خاتوم کو دیکھا چادر میں لپتی ہوئی جو بڑی بلکہ مدینے کی رہنے والی تو میں قریب گیا اور میں نے کہ بی بی تم مدینے کی رہنے والی ہو کہ اگر طواب سے فارغ ہو کر فلا مقام پر مجھ سے ملاقات کرو تو مجھے کچھ پوچھنا ہے کہ میں آ جاؤں گی رابی کہتا ہے جب میں اس مقام پر پہنچا وہ تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے کہ میرا نام فضہ ہے میں فاطمہ زہرہ کی ادنا کمیس ہوں کیوں بلایا ہے مجھے کہ میں نے اس لئے بلایا ہے کہ میں نے سب کچھ سنا تمام مدینے والوں اور مکہ والوں سے کہ وفات رسول کو کل دس روز ہوئے تھے کہ شہزادی فدق کا خطبہ دینے دربار میں دربار سے واپس آئی تو تیسرا روز تھا کہ گھر میں آگ لگی لیکن گھر کی تفصیل نہیں معلوم جب دربار سے آئی تو اس کے بعد ہوا کیا مجھے بتاؤ گی فضہ چیخ کروئے اور کہ تو نے میرے زخم ہرے کر دیئے لیکن فدق کا خطبہ دیا تو ہجرے میں نہیں گئی جب دربار سے نکلی تو سیدھے قبر نبی پر گئی پورا مجمع مدینے کی عورتوں کا ساتھ تھا اور جاتے ہی اپنے آپ کو بے قراری کے عالم میں قبر نبی پر گرا دیا اور گر کر بس اتنی آواز دی سبت اللہ لائیہ میں سر نہ لیا لیا اے بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مسئیبتیں پڑی کہ اگر دلوں پر پڑتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے فضہ روتی جا رہی کہ کچھ اور بتا کچھ اور بتا اب راوی ہو اور آج پہلی مجلس میں مسائد کا موضوع تھا سر نئے سٹائل دے رہا ہوں آپ کو اور یہ مسائد کا انداز تر دیکھتے لئے کہ مسائد کے موضوع الگ الگ روزان آپ کو دوں گا یہ بھی میری ایجاد ہے اور اسے یاد رکھئے گا ہمیشہ یاد رکھئے ایک جدت دے رہا ہوں آج موضوع ناقا اسلامی طرز معاشرت کا ایک سواری کل سواری یعنی سوار آج سواری کا ناقا عربی میں ناقا سکھ اوٹنی کو کہتے ہیں اوٹ کو نہیں کہتے ناقا اوٹنی کو کہتے ہیں راوی واپس آئیں گھر آئیں قبر سے جب واپس آئیں تو گھر آئیں کسی نے آ کر اطلاع دی کہ رسول کی سواری کی اوٹنی ناقا جہاں پر بندھا ہوا ہے مسلسل چیف رہا ہے رو رہا ہے اور رسی توڑانا چاہتا ہے غور کیجئے گا اسلامی طرز معاشرت بابا کی وسیعت یاد آئی اب وسیع سنا دوں بیٹی کو بلا کر کا بیٹا میرے غم میں مطلع ہو کر بھول نہ جانا میری اوٹنی بھوکی اور پیاسی نہ رہ جائے یاد آیا آپ کو بیٹا زینب یہ مرغاب یہاں پیاسی نہ رہ جائیں یہ ہے طرز معاشرت جہاں جانور کا اتنا خیال ہو اس طرز معاشرت میں انسان کا کتنا خیال رکھا جاتا ہوگا یہ اسلامی طرز معاشرت سنت نبی اور سنت امام نہیں یہ قرآن ہے اسلامی طرز معاشرت خدا کا حکم ہے پہلے حکم سنیے پہلے حکم سنیے خدا کا حکم بہت مشہور نبی ہیں صالح میں نے اپنے وقت سے پہلے فضائل قتم کر دیئے اس نے تھوڑی سی تفصیل دے رہا ہوں زہمت ہوگی اور ذہن نشین ہو جائے صالح کیوں مشہور ہے ایک نبی مشہور ہے صرف ایک اوپنی کی وجہ سے قرآن اس کا ذکر ہی ناکے کی وجہ ناکے صالح یعنی صالح کا ذکر بقیر ناکے کے نہیں ہوتا ایک قوم نے اپنے نبی صالح سے کہا ہم آپ کو نبی جب مانیں گے قرآن قرآن میں ایک ایک لفظ موجود کہ جب سامنے کا پہاڑ شخ ہو ایک ناکہ برامد ہو یعنی ایک اوٹنی نکلے اور صرف اوٹنی نہ ہو بلکہ اس کا ایک چھوٹا بچہ بھی اس کے ساتھ ہو بچہ ہونے کا کیا مطلب ہے یعنی وہ دوب دیتی ہو یعنی معلوم ہے کہ جانور کا جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب ہی جانور دوب دیتا ہے امت نے کیا کہا ناکہ پہاڑ سے نکلے پہار شک ہو اوٹنی آئے اس کے ساتھ اس کا بچہ ہو نبی نے اپنے آسا کا اشارہ کیا پہار شک ہوا اور ایک ناکہ برامت ہوا اوٹنی تورتی ہوئی آئی نبی کی طرف اس کے پیچھے اس کا چھوٹا بچہ بھی دورتا ہوا آ رہا تھا قرآن کہہ رہا وہاں ایک تالاب تھا جہاں نبی اور اس امت رہتی نبی نے کہا دیکھو ناکہ تو تم نے امان لیا موجزہ میں نے دکھا دیا اب میری نبویت پر امان لاؤ تو زبانی امان لیا کہا ٹھیک ہے نبی مان لیا زبانی دل سے امان نہیں لیا نبی نے کہا دیکھو اب یہ ناکہ تو آگیا لیکن خیال رکھنا اب یہ تالاب کا پانی جو ہے ایک دن یہ اونٹنی پیئے گی اور اس کا بچہ اور ایک دن پوری امت پیئے گی اور پانی استعمال کرے گی اس میں فرق نہیں آئے گا دیکھئے اسلامی طرز معاشرت جب اونٹنی کا دن آتا تو تالاب خالی ہو جاتا جب تمام امت کا دن آتا بارش سے وہ تالاب پھر بھر جاتا ایک دن پوری امت نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ پانی جو اونٹنی پی جاتی ہے یہ ہمارے حصے کا ہے اس پر بھی ہمارا حق ہے کیوں نہ اسے ہم مار گئیں تاکہ پانی روز کا روز ہمی کو ملتا رہے فیصلہ ہوا اب سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ کون مارے گا تو ایک جوان بائیس سال کا کھڑا ہوا اس نے کہ ہم قتل کریں گے اب رسول سنا رہے سورہ بیس سراوی کھڑا ہوا اس نے کہ یہ کون تھا کہ یہ ولد زنا تھا توجہ رہے جہاں کہیں بھی پئے کنندے ناکے سالے کا نام آئے اب شجرہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے توجہ ہماری طرف رکھئے یا علی تم کو وہ قتل کرے گا جو مثل پئے کنندے ناکے سالے ہے تاریخ میں ایک جگہ جملہ آیا دوسرا جملہ سنیے علی ازغر کا لاشا مسائد نہیں پڑا علی ازغر کا لاشا ہاتھ پر بلند کیا اور کا پروردگار میرا بچہ ناکے سالے سے کم نہیں تھا قاتل کا شجرہ سامنے آیا متوکل نے دسوے امام امام علی نقی کو اپنے تخت امام نے آسمان کو دیکھ کہا پروردگار میں ناکے سالے سے کم نہیں ہوں متوکل کا شجرہ سامنے آیا ایک اسلامی طرز معاشق وہ تھی جس کے شجرے امام بتا رہے تو ایک اسلامی طرز معاشق وہ تھی جو سڑک پر کھیچی جا رہی تھی علی کے گردن کی رسی پہلا بار میں کروں گا اس کے گردن پر تلوار چلا ہوں تم چاروں طرف سے حملہ کر کے اسے مار دینا اور ایک دن سہرہ میں وہ چر رہی تھی اس نے آتے ہوئے دیکھا عجیب واقعہ ہے یعنی نبی نے یہ بتایا تھا قرآن یہ آواز دے رہا ہے اے انسان و انسانوں کا ہے اتنا ہی حق جانور کا ہے جس اسلامی طرز معاشرت میں جانور کے حقوق یہ ہوں اور کیا آپ نے وضو کا پانی لیے بیٹھے ہو پیاسی بلی آئی سہرہ میں پانی نہیں ملے گا بس اتنا ہی پانی ہے اب وضو نہ کرو پانی بلی کو پلا دو بے امم سے بزو کیا ہے واجب ہے نماز سے پہلے لیکن ہماری مخلوق کو پانی پلاو عبادت کے لیے مٹی سے رجوع کرو حقوق کے بشر نہیں اس اسلامی طرز معاشرت میں جانور وں کے حقوق جتنا تمہارا حق ہے پانی پر اتنا انسانوں نے اللہ کی بنائی ہوئی اس طرز اسلامی پر حملہ کیا جانور سے حق کو چھین نہ چاہا پروردگار نے بتایا تھا کہ وہ انسان جو آج جانور کا حق چھین رہے ہیں کل یہ انسانوں کا حق چھین یں گے کربلا اس لیے اس نبی کو بھیجا تھا یہ تمیت تھی اس نے آگے بڑھ کر حملہ کیا قتل کیا چاروں طرف سے اس سوٹنی پر حملہ ہوا مار دی گئی جیسے بچے نے دیکھا بھئی جملوں پر توجہ رہے جیسے بچے نے دیکھا میری ماں قتل ہو گئی آسمان کو دیکھ کر ایک چیخ ماری اور پہاڑ کی طرف بھاگا پہاڑ شخ ہوا بچہ اندر گیا کچھ گوھر کیا ہیوانات پر ظلم ہوئے نباتات اور جمادات نے دیکھا ماں مر گئی آغوش کو پہاڑ نے کھول دیا آمج میں پناہ لے یہ انسان پناہ نہیں دیں گے پہاڑ نے آغوش کو با کیا بچے کو اپنی آغوش میں چھپا لیا اس کا چیخ نہ تھا کہ زمین لرزی آسمان سے پتھر بر سے عذاب آیا پوری قوم تحس نہس ہو گئی قوم تباہ ہو گئی ایک اتنی کے مرنے پر ایک نبی کی امت تباہ کر دی گئی اسی لئے کہا تھا میرا بچہ ناکہ سالے سے کم نہیں عظمت سمجھو تو اب نبی کیا وصیت کرے گا اے بیٹا پاتمہ زہرہ خیال رکھنا میرا ناکہ پیاسا نہ رہ جائے بھوکا نہ رہ جائے کسی نے آکر کا رسی توڑانا چاہتا یہ سنت ہمور کر اپنے غم کو بھولی بابا کے غم کو بھولی حقوق جانور یاد آئے حقوق بشر بتانے کے لئے پلک کرتا اسے کھول دو کس نے باندھائے رسی اس کی کھول دو رسی اس کی کھول دی گئی جیسے ہی رسی کھول گئی سیدھے رکھ کیا دروازے نبی پر آیا اور اپنی پیشانی کو زہرہ کی چوکھٹ پڑک دیا وہ یہی مسائد ہیں غور سے سنو آج کا عنوان یہی ہے ناکہ اوٹنی سر کو رکھ دیا چادر روڑ کر ہجنے سے باہر نکلی اے ناکے اے میری بابا کی سواری بابا چھوڑ کر چلے گئے بابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے کوئی مجھے بابا کا پتہ نہیں بتاتا یہ سننا تھا ایک بار ناکہ اٹھا مجمع پورا پیچھے پیچھے چلا لوگوں نے دیکھا کہ ایک بار ناکے نے ناکے نے قبر نبی کا رخ کیا اور جا کر اپنے رخ سار کو قبر نبی پر رکھ دیا قریب پہنچی پیشانی پر ہاتھ پوچھا چہرے کو ساف کیا کہ بابا کا ناکہ جا اپنی جگہ پر جا جا اپنی جگہ پر جا کر حرام کر نبی سامنے رکھا لیکن اس نے کھانا نہیں کھایا سیدھا اپنے مقام پر گیا دوسرا دن آیا لوگ پھر آئے اور اکر کہ اب یہ عالم ہے کہ زمین پر اٹنی لیڑ گئی ناکے کو قرار نہیں کروڑ بدل لہا ہے اور اپنے موہ کو زمین پر پٹک رہا موہ سے جھاگ نکل بس یہ سننا تھا بے قرار ہو گئی تقریر خاتمے پر پہنچ گئی دو چار جملے موضوع یہی ہے ایک بار چادر ہو رہی ناکے کے قریب پہنچیں چادر میں لکھتی ہوئی ناکے کے قریب گئیں توجہ رکھئے گا میرے بھائی تمام مومنین میری طرف دیکھیں ایک بار ناکے کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پہ رکھا ناکے کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پہ رکھا چادر تطھیر چادر قصہ کے کھونے سے اس کے موں کے جھاک کو ساک کیا طرف اسلامی دیکھی اس کے آسووں کو پوچھا اور کہا اے بابا کے ناکے یہ بے قراری پس سمجھا رہی تھی انتظار تھا اس کو زہرہ کی آغوش میں اس نے دم تھوڑ دیا اپنے سامنے کھڑے ہو کر کفن میں لپتوایا قبر بنوائی اور دفن کر دیا وہ تقریر ختم ہو گئی تقریر ختم ہو گئی ایک بار آپ کے چوتھے امام نے جو چالیس برس رویا بیٹے کو بلایا قائم محمد باقر تمہیں معلوم ہے میرے جد رسول خدا نے یہ کہا تھا کہ جس کی سواری کا ناقہ ایک بار عرفات کے میدان سے گزر جائے اس پر جنت واجب ہے اور اس کی سات پشتوں تک اولاد نیک رہتی ہے اے بیٹا یہ میرا ناقہ بائیس حج اس پر میں نے کیے ہیں پس یہ آخری جملے ہیں یہ میرا ناقہ اس پر بائیس حج کیے ہیں اور اس نے بائیس مرتبہ عرفات میں قیام کیا ہے دو جملے کہہ دوں بعد کربلا دو ہستیاں گھوڑے پر نہیں بیٹھی اب کیا میں مسائد پڑھوں اس لیے کہ یہ تمہیں نئے لگتے ہیں مسائد مجھے معلوم مجھے معلوم ہے تم کیا سننا چاہتے اور میں وہ پڑھنا نہیں چاہتا میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں میں تمہیں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ مسائد کسے کہتے ہیں یہاں فکر ہے تفکر ہے تاقل ہے تدبر ہے سوچو دور کرو کیا کیا چیزیں بتا رہا ہوں دو ہستیاں بعد کربلا ایک امام معصوم اور ایک بعد ہر امام نے گھوڑے پر سواری کی اور تمہارا امام گھوڑے پر آئے گا اور اگر یاد رہا انیس کو گھوڑا میرا موضوع ہے جس دن دل جنا نکلے گا تو اس دن ارز کروں گا کہ ہر امام گھوڑے پر بیٹھا پانچے امام کی سواری سونا ہوں صرف واحد امام پادے کربلا چوتھا امام جو گھوڑے پر نہیں بیٹھا اور ایک محمد حنفیہ کیوں گھوڑا سامنے آیا محمد حنفیہ نے کہا ہائے میرا بھائی حسین یاد آجاتا ہے اٹھائیس رجب کو کس شان سے اس گھوڑے پر بیٹھ کر مدینہ سے نکلا تھا اور زخمی گھوڑا تر خیمہ پر مجھے دیکھنا یاد آجاتا ہے میرے سامنے کبھی گھوڑا نہ لانا ناکہ آتا تھا ناکہ پر سواری اور تاریخ نے لکھا پوری حیات میں چالیس برس پادے کربلا ایک تازیانہ بھی کبھی ناکہ کو نہیں لگایا اب سوچو ناکہ اپنے امام سے کتنی محبت کرتا ہوگا بتطریق خاتنے پہ پہنچ گئی بیٹا میرا ناکہ اسے میں نے کبھی تازیانہ نہیں لگایا اگر میرے بعد مر جائے تو بیٹا اسے دفن کرنا اس کی قبر بنانا وفات سید الساجدین ہوئی لوگوں نے آگر کہا امام سے ناکہ جنت البقی میں قبر امام پر طلب رہا امام پہنچ ناکہ کو سمجھا لیکن قبر پر اتنا رویا کہ دم توڑ دیا روتے روتے امام کی قبر پر جنت البقی میں امام کی سواری کی اُٹنی مر گئی اس کا مرنا تھا کہ پورا مدینہ تازیت میں پانچ امام کے پاس آیا کفن دیا قبر جنت البقی میں بنی میں کہوں گا ناکے کی قبر بنی چوتھے امام کی پہلوں میں قبر بنی ایک بار امام گیارہ محرم کی صبح کو ناکے پر بیٹھا ہوا مقتل سے گزرا جینب نے آواز دی بیٹا اپنے کو سنبھال لو یہ چہرے کا رنگ زرد کیوں ہوا کہ پھوپی امام اشخیہ کو دیکھا اپنے گشتوں کو دفل ارے میرا بابا اس کالاشا بے گورو کفن ناکے کی قبر بنے نبی کا نباس چالی اس دن بے غسل کفن گربلا کے میدان میں بار الہ اس عبادت کو قبول کرو ہم میں جو بیمار ان کے شفاہ در واست محمد اور محمد اتنا شعور اطا کر کہ ہم زداری کو تاقل و تدبر و تفکر کے ساتھ مودت کے حق وعدہ کریں ماتمیوں کو اتنا شعور دیں کہ ازا کی بزم کے اعترام کو پہچانیں پروردگار واست محمد اور محمد جو زیارات مقامات مقدس اگرنا تادیل فارمان ماتمی بسیار